باندھ ٹوٹنے سے پانی کچھ دیر میں سانچور شہر میں گھس جائے گا مکہ وازار میں پانی حسنی کی آشفنگ کا بڑھ گئی اور اس بیچ نرمدہ نہر کی سانچور لفٹ کینال بھی ٹوٹ گئی ہے بار کا پانی تیز ہونے سے سانچور لفٹ کینال ٹوٹی ہے منتری سکرام وشنوئی نے رات بھر شہر کا دورہ کیا شہرواسیوں کو کیا جاگرک اور ویپاریوں سے ویپاریوں نے رات میں دکانے کھول کر اپنے سامان کو شفٹ کیا جالار سی روحی سانسد دیو جی پٹیل سانچور لفٹ کینال پر پہنچ گئے ہیں اور بار کے حالات کا جائزہ لے رہے وہی زلہ پرشاشن بچاو رہتکاریوں میں لگا ہوا ہے فانی اس نیر میں گر رہا ہے اور نیر تیزی سے جو بان چھوٹ گئے جو فانی ساچور بہتک لائے ہیں لگا ہوا ہے لیڈے لوگ آپ چھوٹ گے curہ لگا ہوا ہے 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 کھوٹ گئے کماری ہو پاری گھر آنگ کے لیے کسید ٹھوٹ چھوٹ ٹھوٹ ٹھا Africans ٹھوٹ ٹھا 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 بڑا میں آج جا کے دیکھا ہی تھی میوریس کے سب تو مردر باند میں نے دیکھا تھا اس طرح ایچ لگ بگ دوتی آئی گا سپراس ہو گیا ہے تو تین چل دام ہیں جو اسے ببھاویت ہوتے ہیں وہاں بھی ہم نے پہلے سی جنیت کا رکھا ہے جیسے کہ ساری تیمیں تھانا پرشاستان سب کلکل alert موڑ میں ہیں اور بارش جس طرح سے چل رہی ہے تو اس کے جیسے کہیں کہیں راستے بلاپ ہو جانا اور طرح کی روچینیں سامنے آرہی ہیں ان کو ہم سمیں سمیں پر ٹیکل کریں تداتار پیٹرولنگ ہر راستے پر مین راستوں پر پیٹرولنگ جاری ہے تاکہ کوئی آم جن کی ساتھ کوئی اناوش ہے کیا کوئی جنہانی نہ ہو تینجال اور زلے کی سیما میں پرویش کرنے کے بعد صحبی پر جوائے توفان نے یہاں پر کہر برپا رکھا ہے حالانکہ توفان کی رفتار گھٹنے سے تھوڑی راہ تو ہی ہے لیکن تیز ہواں اس کے زور سے کھلے علاقوں میں کئی بڑے پیڑ اور ودت کو لکھڑ گئے جس کا رن تمام جگہوں پر راستے بادیت ہوئے اور اس کے علاوہ کھئی ستھانوں پر جل بھرا کی ستھی پیدا ہو گئی ہے زلہ مکھیالے پر ڈرینیج بے وستہ پہلے سے اگڑ بڑائی ہوئی ہے حلکی بارش میں بھی یہاں سڑکوں پر پانی جمع ہو جاتا ہے کلیکٹڈ کے سامنے نئے بس سٹینڈ کے سامنے اور ہیڈ پوسٹ آفیس روڈ کے نظارے نگر پریشت کی لاپروہی کو ساپ بیا کر رہے ہیں اور اسی خبر پر ہمارے سے باتچت کرنے کے لیے سانسا دیو جی پٹیل ہمارے ساتھ باتچت کے لیے جڑے ہیں دیو جی پٹیل جی آپ کا بہت بہت سواغت ہے دیو جی حالات آپ نے دیکھی کہ کس طرح کے بپر جوائے کی وجہ سے بنے یہ آشنگ کا پہلے ہی زائر کی جا رہی تھی ابھی وہاں پر جو ستھی ہے آپ اس کا جازہ لینے کے لیے گئے ہیں ایسے اگر ستھی بنتی ہے تو اس سے کیسے نپٹنے کی آپ کے دوارہ کوششیں کی جا رہی ہیں میں اب پوری طرح یہاں ایک دم تیار ہیں پوری ستاچو شہر جو ہے اس میں شہر واشیوں کو راب سے ہم نے الگ کر رکھا ہے دیو جہاں پچھلی بار 2017 میں ہمارے ہاں جو باد آئی تھی باد میں جہاں جہاں یہ پانی افیق کرتا ہے وہاں پہ سبھی جیسے ہم نے سوچھک کر رکھ رہے ہیں اور لوگوں کو یہاں سے ریسکیو کر لیا ہے اور ان کو صحیح جگہ پہ جہاں اونچھے والی جگہ ہے وہاں پہ ان کو جو رکھ دیا ہے جیسے کی کوئی سکول پہ یا وہ جو براو کے شیط میں آ رہے ہیں ہمیں کو لے گئے ہیں تو ساری نظر کے ہاں پھنی ہے تو پیچھلی بار اس سے ہمیں جو جانت کری ہیں دیو شی پٹیل جی اس سے پہلے اگر بات کی جائے کہ 2017 میں بار جیسے حالات یہاں پر پڑھنے شروع ہوئے تھے تو اس طرح کی حالات ایک دم سے اگر کبھی بھی بن سکتے ہیں اسی ستھی ہو جاتی ہے لیکن ایسے میں جو ہے اگر ظاہر طور پر دیکھا جائے کہ اب برسات کا موسم بھی ہوگا مونسون آئے گا لیکن اس سے پہلے کیسے تیاری ایک طرح سے اس کی پول کھل گئی ہے لیکن اب ایسے ستھی آ کے نہ بنے مونسون کے مہینے میں نہ بنے اس کے لیے آپ کے دوارہ کیا قدم اٹھوائے جائیں گے کیا قدم اٹھائے جائیں گے اس کے لیے پرشاشن سے میری ایک ہی بجاری سے ہے جیسے ہمارے بارش تو کبھی بھی آسکتی یہ پرکٹی کے دین ہے اور ریو در وغیرہ شیطر میں بھی ہمارے بارش اچھی ہوتی پہاڑوں سے پانی آتا ہے لیکن بہاو شیطر کو روکا نہیں جا رہا ہے یہاں پہ کئی جگہ پہ پرشاشن کی تھوڑا سا دیکھ رہے کی یہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ بہاو شیطر میں یہ پٹے جاری کر لے یا بہاو شیطر میں کہیں بھی اس کو عورت جو پیدا کر رہے ہیں یہ سب سے بڑی سمیشیا ہے ہمارے یہاں کی اس سمیشیا کا سمادھان ہونا چاہیے ہم نے پرشاشن کو بھی کہا ہے کہ آپ نے جو بہاو شیطر میں پٹے دیئے ہیں وہ غلط ہے ایسے جو کارے ہو رہے ہیں ان کاریوں کو روکا جانا چاہیے اور اگر ایسا کوئی وہاں پہ آپ بہاو شیطر کو روکیں گے نیچرل ہے پانی اپنا راستہ چینج کرے گا سرکار کو دیان رکھنا چاہیے دیو جی آپ نے کیونکہ بتایا کہ جس طرح سے بہاو شیطر والے علاقوں میں اور زیادہ پریشان ہیں اور آپ کئی بار پرشاشن کے سفغت کر آ چکے ہیں کئی بار اپیل کر چکے تو پھر بھی کیوں نہیں سنی گئی کہاں لاپروہی بڑھتی جا رہی ہے لاپروہی کہیں نہ کہیں بہان ہے باجی اور اگر میں ابھی بات کروں گا تو اس میں یہ آئے گا کہ اس ٹائم پہ یہ راجن چی کی بات کرنا ہے اب جیسے یہ پری پٹے باننے جاں ہے وہی پٹے دینے یہ غلط ہے اگر آپ کا بہاو شیطر ہے جو پانی کا شیطر ہے اس پانی کے شیطر کو آپ عورت کر رہے ہیں اور وہاں پہ اگر کوئی بس رہا ہے اس کو وہاں پہ پٹا دیں اس سے بیٹھ رہا ہے کہ دوسری جگہ پہ لے جا کے آپ پٹا دیجئے اب کہیں جگہ پہ اتی کرمن کر رکھا ہے اس اتی کرمن کو نظر پالکہ کو دیکھ کے اس کو روپنا چاہیے کہ یہ اتی کرمن ہو رہا ہے ابھی یہاں پہ پیلڈنگ ازب نہیں بنا رہے ہیں لیکن اس میں یہ جو کیمپوں کے دوارہ یہ جو ہوا ہے میں معافی چاہوں گا اس میں مجھے نہیں کہنا چاہتے ہیں آپ پر ہونی بنتی ہے کیونکہ اگر کسی کو پریشانی ہوگی آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ہے لوگ آپ پر بھروسہ کرتے ہیں ہم اسی لئے کہنا چاہتے ہیں یہ جو پٹے جو باٹ رہے ہیں اور پٹے بھی کہاں باٹ رہے ہیں جہاں پہ سرکاری جمین ہے جہاں پہ پانی کا بہاو شیطر ہے اس میں جو یہ پٹے بانٹ رہے ہیں یہ سراسر غلط ہے اس کی جگہ پہ ان کو کرنا چاہیے ان کی جو بھومی ہے اس میں جا کے پٹے باٹے اور باہاو شیطر کو کھالی رکھے تاکہ پانی اپنا رستہ لے کے اپنے آپ چلا جائے اور پانی کو جب آپ جانے دو گے تو کہیں باہاڑ کی جو سمجھے آج ریو در میں آپ جا کے دیکھیں وہاں پہ کوئی سمجھے نہیں ہے آج کئی جو پہاڑی شیطر ہے وہاں پہ سمجھے ہیں کم آتی اس کا ایک معطرہ دیجئے نوز ہے کہ پانی کو پانی کا رستہ ہم دے ہیں یہاں پہ چھوٹی سی بات دیوشی میں آپ کے کہنا چاہوں گے اپنی بات کو آپ پونٹ کرنا کیونکہ اگر آپ کی نہیں سنی جاری اگر آپ سانسد ہیں تو آم جن کو کتنی پریشانی ہوتی ہوگی اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے تو اگر آپ سانسد کے طور پر اپنی بات نہیں پوری کروا پارے تو ہم زائر طور پر سمجھ سکتے کہ آم جن کو کتنی پریشانی آئے گی اپنی بات رکھنے میں راجستان میں آج کی پریشتی یہ ہے کہ آم جن کی کوئی نہیں سن رہا ہے ایون ہم بپکش میں ہم بول رہے ہیں پھر بھی یہ اس سے دیان نہیں دے رہے ہیں یہ راجستان کی پریشتی بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے دیو جی جی آپ ہمارے ساتھ جڑے آپ کا بہت بہت شکریہ تمام باتیں بیوگا کی سے آپ نے اپنی رکھی ہے تو تصویریں آپ کو دیکھا رہے ہیں استحتی کیسے بنی ہوئی ہے اور ایسے میں یہاں پر کیا لاپروہی سامنے آ رہی ہی کس وجہ سے ایسے استحتی بلی ہیں وہ بھی اس بات سے بھی آپ کو عوغت کر آ رہے ہیں کئی جگہوں پر ارود ہوئی ہے سڑکے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کی اور پارٹ جیسے حالات بھی بنے تیز ہواوں کے ساتھ بارش اور یہ جو ہے مصیبت کو دعوت دیتے ہیں تصویریں اور مونسون سے پہلے اگر یہ حالات ہیں بپرجوائے نے یہ اپنا اثر دکھایا ہے ایک چیتاونی دی ہے کہ حالات کیسے بن سکتے ہیں تو اس سے نپٹنے کی کیا تیار ہی ہے وہ بھی زمین اس طر پر دکھائی دے رہی ہے